پی سی بی نے اسٹیلیا کے خلاف پانچ ایک روزہ میچوں کی سیریز کے لیے سولہ رکنی اسکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو آرام دیا گیا ہے اور ان کی جگہ شوئے ملک کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے سرفراز احمد کے ساتھ بابر آزم، فخر زمان، شاہین آفریدی، شاداب خان اور حسن علی کو آرام دیا گیا ہے جبکہ حسین تلت کو ڈراب کیا گیا ہے کپتان سرفراز احمد کی جگہ محمد رزوان وکٹ کیپنگ کریں گے جبکہ نوجوان کھلاڑی آبد علی کو بھی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے عمر اکمل، جنیت خان اور یاسر شاہ کو کافی عرصے کے بعد قومی ٹیم کے لیے منتخب کیا گیا ہے جبکہ محمد عباس، سعاد علی، شان مسعود اور محمد اسنین پہلی دفعہ ایک روزہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں گے دیگر کھلاڑیوں میں فہیم اشرف، امام الحق، حارس سوہیل، محمد عامر، عثمان شنواری اور عماد وسیم شامل ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین پانچ میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز 22 مارچ سے یو اے ای میں شروع ہوگی قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے سکوارڈ کے حوالے سے بتایا کہ سرفراز احمد ہمارا کپتان ہے انہوں نے کہا کہ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ سرفراز آرام نہیں کرنا چاہتے تام ایسی خبروں میں صداقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عمر اکمل سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے مکی آرثر نے خود کہا کہ عمر اکمل کو ٹیم میں واپس لاؤ سبسکرائب کیجئے کرکٹ انفو چینل اور بیل آئیکن کو دبائیے کرکٹ کی تازہ ترین ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے